جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمنیل میں دیکھ لیا ہے کہ آج ہم نظیر اکبر آبادی سے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو چلیے وقت قضائے نہ کرتے ہوئے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے کہ ولی محمد نظیر اکبر آبادی کب اور کہاں پیدا ہوئے تو اس کا جواب ہے کہ سترہ سو چالیس میں دہلی میں ولی محمد نظیر اکبر آبادی پیدا ہوئے دوسرا سوال ہے کہ نظیر اکبر آبادی نظیر اکبر آباد کب تشریف لے گئے یعنی یہ جب دہلی میں پیدا ہوئے ہیں تو اکبر آباد یہ کب تشریف لے گئے ہیں تو سترہ سو سنتاون میں احمد شاہ عبدالی کے حملے کے وقت نظیر اکبر آبادی اکبر آباد یعنی موجودہ آگرہ تشریف لے گئے نظیر کی وفات کب اور کہاں ہوئی نظیر کی وفات 1830 میں اکبر آباد میں ہوئی نظیر کے والد کا کیا نام تھا نظیر کے والد کا نام محمد فاروق تھا نظیر اپنے والدین کے کون سے نمبر کی اولاد تھی تو نظیر سے پہلے ان کے بارہ بھائی بہن تھے جو فوت ہو چکے تھے نظیر فاروق صاحب کی تہروی اولاد تھے نظیر کی شریک حیات کون تھی نظیر کی شریک حیات دلی کے معزز عبدالرحمن خان چختائی کی نواسی تہور النساء بغم تھی اردو شاعری میں کس نے سب سے زیادہ متروک الفاظ استعمال کیے تو اس کا جواب ہے کہ نظیر اکبر آبادی نے اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ استعمال کیے نظیر اکبر آبادی پر مبنی ڈراما آگرہ بزار کس نے لکھا حبیب تنوین نے ڈراما آگرہ بزار لکھا ہے جو کی پہلی بار 1959 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کھیلا گیا 1959 میں 1969 میں کس نے نظیر کو چھٹکلے باز شائر کہا ہے چھٹکلے باز تو نیاس فتح پوری نے نظیر اکبر آبادی کو چھٹکلے باز شائر کہا ہے نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بنظیر تنقید ہے یہ قول ہے یا بتانا ہے کس کا قول ہے کہ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بنظیر تنقید ہے تو یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے نظیر سے متعلق یہ قول کس کا ہے کہ یہاں قبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا دلکش امتزاج ملتا ہے تو انہیں نیاز فتح پوری کا یہ قول ہے نظیر کی نظم کلجک کو روسو کے معاشری اہدنامے کے مماسل کس نے قرار دیا نظیر کی نظم کلجک کو روسو کے معاشری اہدنامے کے مماسل کس نے قرار دیا ہے مجنو گورک پوری نے نظیر کی نظم کلجک کو روسو کے معاشری اہدنامے کے مماسل قرار دیا ہے نظیر اکبر آبادی نے اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنا ڈالی اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شاعری کے بسات پر عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں یہ قول ہے یہ بتانا ہے کس کا قول ہے کہ نظیر اکبر آبادی نے اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنا ڈالی اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شاعری کی بسات پر عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں تو یہ احتشام حسین کا قول ہے اگلا سوال ہے کہ نظیر اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارے ہیں یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے اب آئیہ ہم کچھ نظیر کی مشہور نظمیں بھی دیکھ لیتے ہیں تو نظیر کی مشہور نظم نظم ہولی عید شب برات آدمی نامہ بنجار نامہ کل جگ مفلسی گلہری کا بچہ ریچ کا بچہ چوہوں کا اچار نام اللہ کا خدا کی پہچان اہل دنیا اور خواب غفلت وغیرہ نظم آدمی نامہ کس حیت میں ہے نظم آدمی نامہ مخمص کی حیت میں ہے تو یہ ہم نے نظیر سے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات آپ کے سامنے رکھے جلد ہی ہم محمد حسین آزاز سے متعلق بھی ویڈیو اپلوٹ کرنے والے ہیں اب ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں